روحوں میں اترتے ہوئے صدا بلہ میں حق کے اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہر روزے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام نشر رمضان کے ساتھ ایم ٹی انٹرنیشنل ایک پر پیدا کوئی خدمت میں حاضر ہے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک علام کے ساتھ سمات فرمائیے تلاوت قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم سورہ اللہ حضاب کی آیت نمبر ستاون کی تلاوت ابھی آپ نے سنی اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفت و مسیل رابع رحم اللہ تعالیٰ کچھ یوں ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو ناظرین اکرام آج جن مربیان اکرام کو ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم رواح دین عارف خان صاحب اور عمران خالد صاحب اسلام علیکم جزاکم اللہ حسین الجزا آپ کے آنے کا عمران صاحب اگر آپ سے ہم شروع کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو جو ابھی ہم نے آیت سنی ہے اس کی آپ مختصر طور پر تشریف کر سکیں کہ کیا مضمون بیان کیا گیا ہے رسائت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں دنیا میں ایسے بہت سے پاک فطرت اور اللہ تعالیٰ کے مقربین گزرے ہیں لیکن سب سے آلہ اور افضل اور خوبتہ راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے اور قرآن مجید جو ہے وہ نازل نہ ہوتا تو ہم ان تمام براکات کو بچش میں خود نہ دیکھ پاتے اور اسی طرح بلکہ تمام گزشتہ انبیاء کا جو صدق ہے اور جو قصے ہیں اور واقعات جو بیان ہوئے تھے وہ مشتبے رہ جاتے اور کیونکہ قصوں سے تو کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور ممکن تھا کہ وہ صحیح نہ ہوں اور اسی طرح تمام وہ موجزات جو انبیاء علیہ السلام کی طرف منصوب کیے گئے ممکن تھا کہ وہ بھی مبالغات ہوتے بلکہ سب سے جو بڑی اور اہم بات وہ یہ کہ تمام گزشتہ کتب سے اللہ تعالیٰ کا خدا تعالیٰ کا پتہ نہیں ملتا تھا اور یہ بھی کہ وہ انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے کہ نہیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ تمام کس سے جو ہیں یہ حقیقت کا رنگ پکڑ گئے اور ہمیں معلوم ہوا کہ مقالمہ الہی کیا چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعاوں کو کس طرح قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو نشانات ہیں وہ کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا یعنی ہم نے ایک ایسے وجود اور پیارے وجود اور نبی کا دامن پکڑا جو ایک خدا نماء انسان تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و وفا کا جو میار تھا وہ بہت بلند تھا آپ نے ہر قسم کی بدتحریک کا خود مقابلہ کیا اور ترہ ترہ کے مسائب و تکالیف برداشت کی اور بلکہ ان کی پروانہ کی اور یہی دراصل وہ صدق و وفا تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک خاص فضل فرمایا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدق و وفا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عامال ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ کے لئے حکم دے دیا کہ جو بھی اب آئے شکر گزاری کے طور پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے عارف صاحب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و جید کی جو آیت ہمیں ابھی سنی ہے اس کے دوسرے حصے میں مومنین کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو درود شریف کے مطالق ہم اگر آپ سے پوچھ سکیں کہ درود شریف کی اہمیت درود شریف کی برکات درود شریف کی کیا ضرورت ہے ہمیں درود شریف کی برکات اور اہمیت کے بارے میں اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس اپنے نبی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بیجتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی اس کام پر لگاتا ہے کہ وہ بھی آپ پر درود اور سلام بیجیں اب اگر ہم اس عمل کی پیروی کریں گے کہ ہم بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بیجیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں اس عمل جو خدا تعالیٰ کا ہے جو خدا تعالیٰ کے فرشتوں کا ہے اگر ہم اس کی پیروی کریں وہ عمل ہم بھی کریں تو اس کی کیا برکات اور فیوز اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے احادیث سے بہت سارے برکات ہمیں معلوم ہوتے ہیں مثلاً ایک صحابی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے دریافت کیا کہ میں نماز کے دوران یا دعا کرتے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے کے لئے کتنا وقت میں مخصوص رکھوں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بھی درود بیجو اتنا ہی تمہارے لئے بہتر ہے تو آخر لمبی حدیث تھی اس پر آخر میں اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں پورا وقت جو ہے دعا کے لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجونا تو اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے میں تمہاری گناہ معاف ہوں گے اور تمہاری جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں گی تو اس کے علاوہ بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بیجے گا اللہ تعالیٰ دس گناہ برکتیں اس پر نازل فرمائے گا پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اتنی دیر تک اس شخص پر درود بیجیں گے جتنی دیر وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتا رہے گا پھر حضر مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا کہ درود اگر پڑھا جائے تو کس طرح ہم پڑھیں تاکہ ہمیں وہ فائدہ اور وہ فیوز ہمیں بھی حاصل ہوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صادقم من نفس ہی کہ خلوص کے ساتھ ہم درود جو ہے نا وہ پڑھیں حضر مسیح مہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ہمیں رسم اور عادت کے طور پر درود نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ خلوص کے ساتھ ہمیں درود پڑھنا چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں قبولیت دعا کا شیرین اور لذیذ پھل ملے گا ناظرین اکرام رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی امدہ وقت ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی دعاوں کے ساتھ ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی ہم درود بھیج سکیں وہ ضرود بھیجیں صبح و شام دوپہر چلتے پھرتے جاگتے سوتے بہت سارے اولیاء اس طرح گزرے ہیں اور خاص طور پر خلفاء احمدیت نے حضور انور یعید اللہ تعالیٰ بن سعزیز بار بار ہمیں اس طرف یاد دھیانی کرواتے رہتے ہیں کہ درود بھیجنے میں ہی ہماری فلاہ ہے اور درود بھیجنے سے ہی ہم دنیا میں جو چینج قائم کرنا چاہتے ہیں وہ تبدیلی لاسکتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد مبارک وسلم انکا حمید و مجید ناظرین اکرام پرورام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ حدیث کا ہے تو آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں اس کے بعد کچھ سوالت کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دائرے کے اندر ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماں تحتوں کے مطالق پوچھا جائے گا عمران صاحب اس حدیث کی اگر مختصد طور پر آپ وضاحت کر دیں جی اصل اس حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک بشارت بھی رکھی ہے سب سے پہلے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ خواہ اپنے روز مرہ کی زندگی میں کسی سطح پر بھی ہو خواہ وہ ملازم ہو یا حاکم ہو دونوں کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اور حقوق ہیں مثلا بادشاہ جو ہے وہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ریایہ کا حاکم ہے اور اس سے اوپر اور کوئی نہیں لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے اوپر جو ہے خدا تعالیٰ ہے اور وہ یعنی اس کی قضاء و قدر کا محکوم ہے اور اسی طرح جو غلام ہے جو بظاہر سب سے جو نچلے درجے پر نظر آتا ہے اس کو بھی خوشخبری بشارت اس کو دی کہ حمد اپنی بلند کرو کیونکہ تم بھی کسی نہ کسی چیز کے کسی نہ کسی دائرے میں حاکم ضرور ہو تو اس لیے بشارت یہ کہ تم شکر گزاری اختیار کرو اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ازلی حکومت کا ایک اپنا ایک منصب اتا کر رکھا ہے اور قرآن مجید کی آیات سے بلکہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم شکر گزار رو ہوگے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا تو اسی طرح یہاں بھی اس حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ اگر تم مومن شکر گزار رہے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے موجودہ حکومت سے جو ہے وہ ترقی کر کے ایک بہتر حکومت کا وارث بن سکتا ہے اور سچا مومن جو ہے اس کے لیے یہ دو پہلو ہیں یعنی پہلا پہلو یہ کہ وہ بشارت پر یعنی اس حدیث میں سے جو ہے وہ شکر گزاری اختیار کرتا ہے اور دوسرا جو انظار کا پہلو کہہ لیں یا حقوق اور ذمہ داریوں کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک مومن جو ہے وہ ہوشیار اور چوکس رہے اور یہی اسی میں ترقی کا جو ہے وہ ازلی راز ہے عارف صاحب اس میں ہمیں بھی ایک پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اپنی زندگی کے آخر پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہم نے ہونا ہے تو ایمان صرف یہ نہیں کہ بس زندگی جی اور عبادتیں کرو بلکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک احسن نمونہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اُسْوَةٌ حَسَنَا قرار دیا گیا ہے تو اگر ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پر غور کریں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمارے لیے ایک نمونہ دکھایا ہے مالی معاملات میں تجارت میں گھر کے معاملات میں وغیرہ وغیرہ کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور تقویٰ کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنی ہے یعنی ہر فیل سے پہلے یہ سوچنا کہ آیا اس فیل سے خدا تعالی راضی ہوگا یا نہیں تو پھر آخر میں اللہ تعالی نے ہم سے یہ پوچھنا ہے اور ہم نے پھر جواب دے ہونا ہے نظرین اکرام پرورام کے اگلے ہی حصے کی طرف بڑھتے ہیں آج ہم آپ کو ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک بلیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں نوید منگلہ صاحب مکرم و محترم نوید منگلہ صاحب مربی سلسلہ ہمارے ساتھ سکائب پر موجود ہیں السلام علیکم و برکاتہ مربی صاحب بلیس کی جماعت ان جماعتوں میں شامل ہوتی ہے جو کہ کافی نئی جماعتیں ہیں تو اس کی مختصر طور پر آپ ہمیں ہسٹری بتا سکیں کہ کیا تاریخ ہے جماعت کی کب اسٹیبلش ہوئی اور کتنے جماعت کے ممبر ہیں ابھی فی الحال رضی صاحب پہلے میں ملک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بلیس جو ہے یہ سینٹرل امریکہ کی شمال مشرقی ساحلی پٹی پر واقع ہے اس خطے کا واحد ملک ہے جہاں کی جو سرکاری زبان ہے وہ انگریزی ہے اس کے شمال میں میکسکو اور جنوب میں ہندورس اور مغرب میں گواتیمالہ ہے اور اس کا پہلا نام بریٹش ہندورس تھا اور انی سو اکاسی میں اس کو بریٹش سے ازادی ملی ہے اور اس کی عبادی صرف ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ تک ہے اور یہاں پر جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ دو ہزار تیرہ کی آخر پر قائم ہوئی تھی جبکہ کینیڈا سے ہمارے دو بھائی آئے تھے وقف آرزی پر اور انہوں نے آکے یہاں پر تبلیغ کی اور ان کے ذریعے سے چند بیٹھتے ہوئیں اور اس کے بعد پھر حضور انور ایت اللہ بن نسل عزیز کی ہدایت کے مطابق یہاں پر مربیان مربیان کو بھیجا گیا اور خاک سار یہاں پر دو ہزار چودہ سے ہے اور ہمارے ساتھ عمر اکبر صاحب ہیں ہم یہاں پر دو مربیان ہیں اور یعنی دو جگوں پر جماعت کمیشن ہاؤس ہے اور تقریباً اس وقت ہمارے جماعت کی جو تجدید ہے وہ دو سو کے قریب ہیں ماشاءاللہ تو عمر صاحب رمضان و مبارک کے مہینے کے دوران کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور کیا جماعت کی طرف سے یا حباب جماعت کو رمضان کی اہمیت کے بارے کیا بتانے کی جو ذرائع ہیں دراصل قرآن یا حدیث اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں ہماری جو جماعت ہے یہ ان میں سے اکسریت جو ہے وہ عیسائیت سے مسلمان ہوئی ہے تو یہ بالکل ہی ابتدا سے ان کو سارا کچھ بتانا پڑ رہا ہے اور یہاں پر ہمارا شیڈول یہ ہوتا ہے کہ ہم شام کو ان کو پہلے پک کر کے لاتے ہیں مشن ہاؤس میں اور یہاں پر افتاری کے بعد ہمارا درس ہوتا ہے درس کے بعد عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد تراویی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آہستہ آہستہ بتا بھی رہیں کہ اسلام میں رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی تمام تعلیمات ہیں اس مہینے کی برکت سے ان کو باقی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ان کو ایسا ایسا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں بہت خوب مرحب صاحب ہمارے اس سیگمنٹ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ہم اکثر اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی لوکل زمان میں کوئی اگر پغام دینا چاہیں تو وہ دیں لیکن چونکہ آپ کی زمان انگلیش ہے تو اس کی میں خیال آج ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جزاکم اللہ سنزا نوید منگلہ صاحب بن عبی سلسلہ بیلیز سے ہمارے ساتھ سکائپ پر موجود تھے ناظرین اکرام پروگرام کا اگلا حصہ کوکنگ کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ ایم ٹی اے پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو کیا بنانے سکھا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم آپ کو کرسپی چکن برگر بنانا سکھائیں گے جس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرور پڑے گی چکن میدہ مائنیز مسترد سویا ساف سرکا کیچپ ریڈ چلی بلیک چلی اور نمک یہ جو چکن ہے یہ چار سو گرام ہوگا بولنس میں اسے ہم دو پیس میں کٹا ہوا آئیے اسے ہم چار پیس بنائیں گے اس کے ایک پیس کے ایک بول میں پہلے ہم سرکا ڈالیں گے یہ چھے سے سات چمچ ہوگا ٹی سپون سویا ساف تھری ٹی بل سپون سالٹ ایک ٹی بل سپون بلیک پیپر دو ٹی بل سپون لال مرد دو ٹی بل سپون مسترد پیس ایک چمچ ڈال substitute چون ڈال 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 ہے ایک بھی شامل کریں گے ہم اس میں چکن کریں گے 20 مرد تک اس میں ڈیپ رہے گا جب تک یہ چکن مینینٹ ہوتا ہے کورسلے سیلٹ کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے بندگو بھی گاجر بندگو بھی میں سے یہ کیل کا نکال دیں کیونکہ یہ سکت ہوتا ہے اسے ہم جولین کٹنگ میں کٹیں گے اس کی طرح گاجر کو بھی لیں گے جولین کٹنگ میں اسے مائنیز میں مکس کر دیں گے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس میں تھوڑے سی نمک تھوڑا سا بلیک پیپر یہ ہمارا کورسلے تیار ہو گیا ہے اب ہم چکن کو میدے میں مکس کریں گے پہلے ہم میدہ لیں گے 200 گرام میدہ ہوگا اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اوگلیوں سے تاکہ اس کے اندر سے ریشے نکلیں اسے کرنچ بنے گا ایک دفعہ اسے پانی میں ڈیپ کریں گے چل پانی ہوگا تھنڈا بہت زیادہ اس کے اندر اس کے بعد اسے دوبارہ میدے میں ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کیسے ریشے نکل گئے ہیں اب ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے تقریبا دس میٹھ تک آئل ہمارا پہلے گرم ہے چپ تک ہی ہمارے کرسپی چکن فرائی ہو رہا ہے ہم ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے برگر کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے ہم برگر رکھ رہے ہیں گرم کرنے کے لیے تھوڑا سا آئل لگانا ہے تقریبا ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے چکن ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اسے نکالیں گے ہم پلیٹ میں نکالیں گے پہلے ہم نیچے والے سلائس میں کےچپ لگائیں گے اس کے بعد ہمیں ایک پیس رکھیں گے کرسپی چکن کا اس پہ ہم تھوڑا سا یہ کورسلے ڈالیں گے اس کے بعد ہمیں ایک ایک پیس برگر چیز جو کہ یہ برگر کے لیے ہوتی ہے وہ بھی ساتھ لگائیں گے اس کو سرف کرنے کے لیے ہم تھوڑے سے فرائی کریں گے آئل ہمارا گھرہ میں پہلے ہی ہمارے فرینچ فرائز تیار ہو جکے اب ہم اسے نکالیں گے سرف کرنے کے لیے ہم اسے سرف کریں گے سیلڈ بھی اس کے ساتھ ہی سرف کرتے ہیں یہ ہمارا کرسپی برگر تیار ہے کرسپی چکن برگر with کوسلا سلٹ بنانے کے لیے میں چاہئے چکن 400 گرام میدہ 200 گرام برگر چیز سرکہ 6 ٹیبل سپون سویا ساوچ 3 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون کالی مش 2 ٹیبل سپون سورک مش 2 ٹیبل سپون مسٹرڈ پیسٹ 1 ٹیبل سپون کیچپ ہس بے ضرورت انڈے 2 عدد فرینچ فرائز 1 پاو اور 2 برگر بند کوسلا سلٹ کے لیے میں چاہئے مایونیس 200 گرام بند کو بھی ایک عدد گاجر ایک عدد نمک ہس بے ضائقہ اور کالی مش ہس بے ضائقہ کوسلا سلٹ بنانے کیلئے ایک بند کو بھی اور گاجر کی گٹنگ کر لیں اور ایک بیالی مایونیس بند کو بھی اور گاجر ڈال کر اس میں نمک اور کالی مش مکس کر لیں مجدہ دار کوسلا سلٹ تیار ہے ایک بال میں سرکہ، سویا سوس، نمک، کالی مش سرخ مکس، مسٹر پیسٹ اور دو انڈے ڈال کر مکس کر لیں اب اس میں چکن کے ٹکڑے ڈال کر 20 منٹ کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں مرینیشن کے بعد چکن کو میدے میں مکس کر لیں پھر چکن کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر دوبارہ میدے میں اس طرح مکس کریں کہ چکن کے ریشے نکل آئیں چکن کو 10 منٹ کے لیے ڈیو فرائی کریں برگر کے سلائسز کو گرم کریں برگر کے سلائس پر کیچپ لگائیں اور فرائیڈ چکن کوسلہ سائیڈڈ اور برگر چیز کو اس پر رکھ دیں مزیدار کرسپی چکن برگر تیار ہے دی ناظرین اکرام یہ تھا مزیدار کرسپی چکن برگر امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے پروگرام کے اگلے حیثے کی طرف بڑھتے ہیں حضور انور عیداللہ تعالی بن عزیز نے سن 2015 میں جلسہ سلانہ یوکے کے موقع پر جو اختتامی تقریب فرمائی اس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے حقیقی انصاف اور امن اس کتاب کا ٹائٹل ہے تو اس کا تعرف آج ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں چھوٹا سا کلپ کلام الامام امام الکلام آئیے اب ہم اس بک سیگمنٹ میں اپنے امام امیر المومنین حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کی تحریرات سے استفادہ کریں اس پروگرام میں کتاب حقیقی انصاف اور امن پیش کرتے ہیں جماعت احمدیہ یوکے کے انچاس میں جلسہ سلانہ کے موقع پر مرخہ 23 اگس سن 2015 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز نے اختتامی اجلاس میں حقیقی انصاف اور امن کے موضوع پر خطاب فرمایا آپ نے بیان فرمایا کہ آج کی دنیا میں ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے اور اس نے ہر امن پسند انسان کو پریشان کر رکھا ہے انسان کو حیران و پریشان ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے فرمایا میں گزشتہ چند سالوں سے اس بات کی طرف مسلسل توجہ دلا رہا ہوں کہ دنیا ایک فساد کی حالت میں ہے اور یہ فساد کی حالت سے اب ترقی یا حفظت دنیا بھی محفوظ نہیں اس فساد کی بنیادی وجہ خدا تعالی کے نام پر اپنے ذاتی مفادات کا حصول اور اس کا حقیقی خوف دلوں سے نکل جانا ہے آج جنگوں اور لڑائیاں کے صورت میں جو نائنصافیہ ہو رہی ہیں وہ مذہب نہیں کر رہا بلکہ مفاد پرست دنیا کر رہی ہے اس حالت اور زمانے کے بارے میں حضرت مسیح مععود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں زمین بلکل مر چکی ہے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے مسلمان دنیا فساد مذہب اور خدا کے اور رسول کے نام پر دہشتگردی اور کشت و خون میں بہانے میں مصروف ہے اور جب عامات و ناس رہنمائی کے لئے علماء کے پاس جاتے ہیں تو ان کو خودگرزیوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا فرمایا اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو اس کے لئے دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے برنا یاد رکھیں کہ تمام دنیا فساد اور جنگوں کے شدت میں زیادہ تیزی سے مبتلا ہو جائے گی اسی طرح مسلمانوں کو بھی خدا تعالیٰ کی آواز کو سننا ہوگا حضور انور نے قرآن کریم کی آیت ان اللہ یعمرو بالعدل والحسان بائی تائز والقربا کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں تین بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں جو دنیا میں حقیقی امن کے قیام کے زامن ہیں پس آج اہرہ احمدی کا یہ فرض ہے کہ وہ عدل احسان اور اتائز زرقربا کے حکم کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پر لاغو کرے وہاں اس پیغام کو دنیا کے ہر شخص تک بھی پہنچائے حضور انور کی یہ کتاب اور دیگر تمام کتب جماعت کی اوفیشل ویب سائٹ www.alislam.org پر موجود ہے نظری ناظرین اکرام بڑھتے ہیں پرورام کے اگلے حصے کی طرف جو کہ ہمارا سہت کا سیگمنٹ ہوتا ہے تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا کیا موضوع ہے وائٹیمن ڈی جسم میں کیلشیم کو ایبزورپ کرنے میں نمائی کردار ادا کرتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط اور صحت مند رہتی ہیں وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کا بیسٹ سورس سورج ہے سورج کی شوائیں ہماری جلد میں جذب ہو کر وائٹیمن ڈی بناتی ہیں ان ملکوں میں جہاں سورج کم نکلتا ہے وائٹیمن ڈی کی کمی عام ہے جس کے لئے ماہرین وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس کے استعمال پر زور دیتے ہیں فاریہ مبارک صاحبہ ہیلتھ نیٹرشنسٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوتی ہیں اس سیگمنٹ کے لیے السلام علیکم فاریہ صاحبہ جس طرح کہ ابھی ہم نے کلپ میں دیکھا کہ ان ممالک میں جہاں پر سورج کی کمی ہوتی ہے ماہرین جو ہیں وہ وائٹیمن ڈی سپلیمنٹس کا استعمال کرنے کے لئے کہتے ہیں تو کیا ان میں وہ واقعی فائدہ مند ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور اس میں بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں تو ان میں سے کس طرح آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کون سی آپ کے لئے اچھی ہے اور کون سی نہیں اس بات یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے وائٹیمن ڈی سپلیمنٹس کا لینا کہ آپ میں وائٹیمن ڈی کی کتنی کمی ہے تو اگر آپ ڈاکس کے پاس جا کے وائٹیمن ڈی کا ایک ٹیسٹ کرا لیں اور اپنی رینجز دیکھنے کے آپ نارمل رینج میں اترتے ہیں یا نہیں اترتے اس حساب سے آپ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں آپ فارمیسی پہ جو آویلیبل ہے کاؤنٹر پہ وہ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں اگر آپ میں زیادہ کمی ہے وائٹیمن ڈی کی آپ ایکسٹریم لی ڈیفیشنٹ ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے کے ہائی ڈوز والے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں پھر میں ایک اور یہ بات بتاتی چلوں کہ وائٹیمن ڈی سپلیمنٹس لینا سب کے لیے ضروری ہے سپیشلی جو ہم نارڈن کلائمٹ میں رہنے والے جو لوگ ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک تو سورج بہت کم نکلتا ہے سردیوں میں پھر دوسری بجا یہ کہ ہم لوگ گھروں میں زیادہ تر رہنے کے آدمی ہیں گھروں میں یا آفیسز یا انڈورج میں تو گرمیوں میں بھی ہمارا سن ایکسپوشر کافی کم رہتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس کنٹینیوسلی اپنے روٹین میں لے کی آئیں یا کوشش کریں کہ گرمیوں میں اپریل سے سپٹیمبر تک سورج کی شوائیں جو ہوتی ہیں وہ وائٹیمن ڈی بنا سکتی ہیں تو سن ایکسپوشر ان مہینوں میں بہت اچھا رہتا ہے وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کے لیے تو فاری صاحبہ وہ لوگ جو گرم ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر سورج کی گرمی اور سورج کی کمی نہیں ہوتی ان کے لیے کیا ہدایات ہے ریسرچ یہ کہتی کہ جو لوگ ایشیان کنٹریز میں رہتے ہیں یا میڈل ایس بلکہ عرب ممالک کے لوگوں میں بھی خاص طور میں خاص طور سے بچے یا خواتین ہیں وہ بھی وائٹیمن ڈی دیفیشنسی کا شکار ہیں اس کی دو بڑی وجہ ہیں سب سے پہلے تو کہ اکثر یہی لوگ جو ہیں وہ انڈورز اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں یا مالز یا آفیسز میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سن ایکسپوشر نہیں لے پاتے ہیں حالانکہ سورج وہاں پہ بہت اچھا نکلتا ہے یا سن ایکسپوشر اچھا ہو سکتا ہے پھر دوسری بڑی وجہ جو ہے محلیاتی آلودگی ہے ہائی اٹمسفیر پولیشن کی وجہ سے جو شوائیں وائٹیمن ڈی بناتی ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے وہ وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہیں تو نہ صرف نورڈن کلائمیٹ کے لوگ بلکہ ایشین کانٹریز کے لوگ بھی وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹ لیتے رہیں تو وہ ان کی صحت پر اچھا اثر ڈال سکتا ہے ان کی حدیوں کے لیے بہت ضروری ہے پھر دوسری بڑی چیز وائٹیمن ڈی جو ہے ہمارے مدافعیتی نظام یا ایمیون سسٹم جو ہے اس کو بھی بہت مضبوط دناتا ہے بہت خوب جزاک مولا سنزا فاریہ مبارک صحبہ ہیتھ میٹشنسٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ناظرین اکرام ہمارا اگلا سیگمنٹ جو کہ ایک نیا سیگمنٹ ہے اس میں ہم مختلف ممالک میں جو احمدی احباب رہتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی جلکیاں گزاریں گے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے رمضان ہمارے گھر ملاحظہ کیجئے مزتے ہیں مزتے ہیں مزتے ہیں والمقتدہ والمجتدہ یا قلبي اذکر احمدہ این الہدہ مفن الایدہ یا قلبي اذکر احمدہ این الہدہ مفن الایدہ برن قریما محسنا بہر اللہ تعایہ والجادہ یا قلبي اذکر احمدہ این الہدہ مفن الایدہ این الہدہ 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 آسٹریلیا کی طرف کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اور انشاءاللہ جس طرح کہ میں نے پروگرام سے پہلے بتایا تھا اس سیگمنٹ سے پہلے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر روز ہم مختلف جماعتوں میں جو حباب رہتے ہیں ان کے ساتھ چند جلکیاں جو آپ کو دکھائیں ناظرین اکرام پروگرام کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس میں ہم ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے کوئی ایک پہلو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آج جس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کرنا جا رہے ہیں وہ ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے حسن سلوک عمران خالد صاحب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لئے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے جہاں تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا تعلق ہے اس میں بھی یقیناً بہت سارے سابق ہمارے لئے موجود ہیں تو آپ سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے آپ کیا بتا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر بیس میں فرماتا ہے کہ آشرو ہننا بالمعروف کہ ان سے نیکی اور نرمی کا سلوک کرو اور انسان جو ہے وہ دراصل بتبع نمونے کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ عالی نمونے قائم کریں اور آپ کے پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں اور آپ کی جماعت جو ہے وہ ان نمونوں کو اپنانے کی کوشش کریں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ الحضاب میں فرماتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے جو ہے وہ کامل نمونہ تھے اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یقینا یہ ہر مسلمان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ قابل تقلید ہے اور اگر ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آحادیث نبیہ کا متعلق کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ لوگوں کے لئے بھی جو آپ نے ایسے ایسے نمونے قائم فرمائے کہ انسان کی جو اکل ہے وہ حیران رہ جاتی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے نہائیت محبت رکھتے تھے اور ہمیشہ نرمی اور شفقت کا سلوک فرماتے تھے اور کبھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ جھڑکا اور بلکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سب بیوییں بڑی خوش تھی اور بلکہ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ازواج متحرات ہیں وہ اتنی محبت رکھتی تھی کہ اسی محبت کے شوق میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ جب وفات ہوگی تو اس کے بعد اگلے جہان میں ہمے سے سب سے پہلے کون ہوگا جو آپ سے ملے گی تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے پیار اور محبت کی اور بھی کئی مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لیے بہترین یا اچھا حسد سلوک کرتا ہے اور میں اپنے اہل و ایال میں بہترین سلوک کرنے والا ہوں تو اگر ہم جیسا کہ عمران صاحب نے ابھی بتایا کہ اگر ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو کئی ایسے مثالیں ملتی ہیں مثلا آپ گھر کام جو گھرے لو معاملات میں ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے آٹا گوننے میں یا بغیرہ اور بھی کچھ گھر کے معاملات میں مدد کیا کرتے تھے پھر کچھ ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ازواج متحرات کی کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ نمائیاں ہوتی ہیں مثلا حضرت صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹنی پر چڑھنے لگے تھے تو اس وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے نا گھٹنا آگے کو کیا تاکہ آپ اوپر چڑھ جائیں پھر آپ جب اونٹنی پر سوار ہوئے تو وہ اونٹنی گر گئی تو حضرت ابو طلح رضی اللہ علیہ وسلم یک دم آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نئی پہلے جو ہے نا حضرت صفیہ کی طرف جائیں اور انہیں مدد کریں یعنی جیسا کہ آج کل ویسٹرن جو ہے نا لیڈیز فرس جیسے ہم کہتے ہیں بلکل اور اسی طرح جیسے ایک اور بھی جو ہے نا سنٹنس ہے جیسے جو ہے نا دہان سے شیشہ ہے مثلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویداء کی ایک موقع پر واپسی پر ازواج متحرات کے ساتھ جو ہے نا سوار تھے تو اس وقت حضرت انجر شاہ رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ گانا گا رہے تھے اور وہ جو ہے نا وہ ابھار رہے تھے تاکہ وہ اونٹنیاں جو نا وہ تیز رفتار سے چلیں تو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہان سے یہ شیشہ کہیں ٹوٹنا جائے یعنی کیمت شیشہ سے جو ہے نا آپ نے ازواج متحرات کو مماثلت دی تو ایسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی محبت تھی اپنے ازواج متحرات کے لئے عزت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اہم باتیں بتائیں جو کہ مسلمان مسلم امہ کے لئے ہمیشہ کے لئے وہ تعلیم جہاں وہ قائم رہنی تھی اس میں حضور نے خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے مارے میں بھی ذکر کیا کہ تمہاری عورتیں تمہارے پاس ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھے کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نگبان بنا کر رکھا ہے جزاکم اللہ حسنزہ رواہدین عارف خان صاحب اور عمران خالد صاحب آپ سٹوڈیوز میں تشریف لائے ناظرین اکرام آپ کا بھی جزاکم اللہ حسنزہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کل پھر ایک بار ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جازی دیتی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہر روزے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا انجوه الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون موسیقی The next program on today's schedule is a recitation of selected verses from the Holy Qur'an موسیقی اترہ وہ خدا کو ہے اترہ